حضرت حسین علیہ السلام کے ساتھ جب ایک بھی صحابی نہ گیا تو پھر فہمِ صحابہ کیا بتاتے ہیں؟ چیز فہمِ صحابہ؟ کہ حضرت حسین علیہ السلام ان کو نہیں جانتے ہیں؟ ہمارے نزدیک تو یزید ابن معاویہ کی بیعت منعقید ہی نہیں ہوئی صحیح بخاری میں مجود ہے حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بڑی لمبی حدیث ہے جو اس میں موجود ہے ان کو کسی نے ان کے آخری حج کے موقع پر بتایا کہ لوگ آپس میں باتیں کریں جب عمر مار جائے گا ہم فلا شخص کو خلیفہ چون لیں گے حضرت عمر کو اتنا غصہ آئے انہوں نے کہا میں ادھر عرفات کے مدان میں خطبہ دوں گا ساتھیوں نے کہا واپس جا کے دیں ادھر تو ایسے لوگ بھی ہیں جن کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے واپس جا کے ابن باس کہتے ہیں میرا گھٹنا جو ہے حضرت عمر کے ممبر کے ساتھ لگا ہوا تھا اور سعید ابن زید بھی میرے ساتھ بیٹھے تھے سعید ابن زید وہی ہیں جب حضرت معاویے کے دور میں سب و شتم ہوتا تھا تو یہ شراب و شراب علی دیس سنایا کرتے تھے تو وہ کہتے ہیں میں نے سعید ابن زید سے کہا آج حضرت عمر نے وہ باتیں کرنی ہیں جو پہلے کبھی نہیں کی ہیں اور وہی انہیں کی ہیں بڑی لمبی رہوں نے کہا کہ اس طرح لوگ باتیں کرتے ہیں بڑی لمبی حدیث ہے وہ تو وہ کہتے ہیں یہ یاد رکھنا جس خلیفہ کو بھی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر چونا گیا اس کا انجام قتل و غارت ہی ہوگا اور ایسے خلیفہ کی بیعت اسٹیبلش ہی نہیں ہوگی یہ بخاری میں فور تھری فائیو نائن ہے ٹھیک ہے جی سکس ایٹ تھری زیرو ہے اور مسند آمد میں بھی موجود ہے تو وہ بیعت اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی بھی ہے تو وہ زیر ایک بد جس کو کہتے ہیں نا بد اہدی ہوئی ہے نا شورہ کے اوپر چھوڑنا تھا نا تو وہ تلوار کی زور پہ ہوئی ہے بخاری میں کتنی ادیس ہے تلوار کی زور کے پر بیعت کروائی گی ہے حضرت حسین اکیلے بھی نہ کرو اور پھر حسین اکیلے نہیں تھے بنو آشم پورا تھا آج اگر عمران خان صاحب نواز شریف کی بیعت کر لیں تو صرف عمران خان کی بیعت نہیں ہوگی پوری پیٹیہ ہی کی بیعت ہوگی یا نواز شریف کر لیں پوری نون لیگ کی بیعت ہوگی دیکھیں نا اب جب ایک پارٹی کا ہیڈ ساتھ آتا ہے پوری پارٹی شامل ہو جاتی ہے اس زمانے میں قبیلی سسٹم میں حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی عبداللہ بن زبیر نے نہیں کی عبداللہ بن عمر نبی پہلے نہیں کی بعد میں کر لی عبداللہ بن باس نے تو کی نہیں تو یہ پورے پورے خاندام تھے تو اس کی تو بیعت اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی عزت حسین کی سپورٹ میں نبیل اسلام کھڑے ان کی سپورٹ میں ریال کھڑے ان کا تو کوئی برس نہیں ہے فاطمی صداد اپنی بیٹیوں کے رشتے واقعہ کربلا کے بعد بھی مروان کی اولاد میں شہزادوں کو دیتے رہے سر میری زبان نہ کھلوائیں میں صرف اتنی بات کروں گا کہ بادشاہ جو ہیں یہ میرا سلطان ڈراما جیو والا انہیں ڈب کر کے چلایا تھا میں نے دیکھا نہیں مجھے لوگوں نے بتایا ہے جس سلطنت عثمانیہ کے آپ رونے روتے ہیں کتنی کتنی قریزیں انہوں نے رکھی ہوئی تھی مکبران ہوتے تھے حکمران جس کی عورت کو چاہے اٹھا کے لے جائے اور لیتے معذب طریقے سے تھے ایک حاکمہ وقت آ کے بدماشی کے ساتھ ایک شریف آدمی گھر دستک دے کہ اپنی بچی میرے والے کار میں نے شادی کرنی ہے ادروائز ڈیش 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 تو کہے کہ سر لے جاؤ رشتے تو رشتہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مرضی سے بھی دیئے ہوئے اس لیے چیز رہ دے اچھا اس وقت تو نہیں کرتے تھا تو اب ان کو کیا ہو گیا ان کو نسل در نسل چیزیں کلیر ہیں شاد ہے نو تکلیر نے نا سید کوئی بھی ہو چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو سنیوں میں بھی چاہے بریل بھی ہو دوبندی ہو یا اہلِ دیس ہو ان کو کلیر ہے کہ آلِ امیہ نے اہلِ بیعت کے ساتھ کیا کیا کیونکہ وہ نسل در نسل ان کے گھار کی سٹوریز ٹرانسفر ہوئی ہیں ان کو یہ چیزیں کلیر ہیں جیسے بنگالی ہے آٹھ سے سو سال بعد بھی منگالیوں کو یہ پتہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا اس وقت بلا نہیں سکتے وہ اس چیز کو اس طریقے سے پارٹیشن کے وقت کے جو لوگ ہیں پارٹیشن کے وقت جو ظلم و ستم ہوا وہ نہیں بلا سکتے ٹھیک ہوگی قیدیعظم محمد علی جنہ اسماعیلی شیعہ سے تعلق رکھتے تھے تو کیا اسی وجہ سے علماء ان پر فتوے لگاتے رہے محمد علی جنہ کا صرف ایک میں آپ کو خطبہ بتا دیتا ہوں خطبے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نظام کی تعریف کی ہے اور سب سے بڑھ کر محمد علی جنہ کا جنازہ کس نے پڑھایا ہے شبیرہ محمد علی صاحب نے جو تقی عثمانی صاحب کے والد کے استاد تھے مفتی محمد شفی صاحب کے جو بندی شیخ العدیث تھے انہی کا بتیجہ نا مفتی آمیر عثمانی جس نے خلافت ملوکیت کا دفاع لکھایا ٹھیک ہو گیا تو شبیرہ محمد علی صاحب تو سنی تھے اور یہ ان کی وسیعت پر جنازہ ہوا تھا محمد علی جنہ صاحب نے ریٹن میں یہ کی تھی تو میرے خلال اتنا کافی ہے اور کتنے تاریخ میں واقعے ہیں کہ ایک سنی نے مرتے وقت شیعہ کو جنازہ پڑھانے کی وسیعت کی اور شیعہ نے مرتے وقت سنی کو پڑھانے کی یہ تو سنی آپس میں ایک دوسرے کو نہیں جنازہ پڑھانے دیتے ہیں سارا کسی بریلوی نے کبھی وسیعت کی ہے کہ میرا جنازہ اہل سنت وال جماعت دیو بند پڑھائے گا یا میرا جنازہ اہل سنت وال جماعت اہل حدیث پڑھائے گا یہاں سوال نہیں پیدا ہو رہا ہے اوٹو کی تو پیدا ہویا ہے اوٹو سی خود تکینا نہیں پیدا کیتا ہے